بسم اللہ الرحمن الرحیم فلموں سے مقبول ہونے والی غزلیں پاکستانی فلم موسیقی کا دامن غزل کے حسن و نغمگی سے کبھی خالی نہیں رہا فلم شہید، فرنگی، کنیز، بدنام اور شریک حیات میں غزلیں شامل کی گئیں تحریر یاکوب رشید غزل شائری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ مقبول اور معروف سنف ہیں پاک و ہند کے بیشتر گلوکاروں نے اس سنف کو اپنی گائکی کی قلید بنایا اور فنڈ کے دنیا میں شہرت جادوان حاصل کی ہے پاکستان میں میتی حسن خان نے اسی سنف کی گائکی سے وہ شہرت حاصل کی جس کی دنیا بار میں ندیر نہیں ملتی اور اسی ملک بھارت کے ہر غزل گائک نے میتی حسن کے ترزے گائکی کو اپنا کر گائکی کی دنیا میں اپنا مقام بنایا پاکستان میں غلام علی، اقبال بانو اور فریدہ خانہ بھی غزل گائکی کے حوالے سے غیر معمولی شہرت کے حامل ٹھائے ہیں پاکستانی فلم موسیقی کا دامن غزل کے حسنوں نگمگی سے کبھی خالی نہیں رہا ہمارے شوارہ نے فلمی موسیقی کو اپنی شہکار غزلیات سے عراستہ کیا عدیتکار منشی دل کی نگمہ بار فلم عشق لیلہ یوں تو بہترین نگمات کا گلدستہ تھی لیکن خاص طور پر اقبال بانو کی گائکی سے عراستہ قتیل شفائی کی غزل پریشان رات ساری ہے ستارو تم تو سو جاؤ سکوت مرگ تاری ہے ستارو تم تو سو جاؤ پور اثر و عالی شائری پور سوز گائکی کے سبب اس فلم کے دیگر گیتوں میں ممتاز ہے یہی قسمت ہماری ہے ستارو تم تو سو جاؤ ہمیں بھی نیند آ جائے گی ہم بھی سو ہی جائیں گے ابھی کچھ بے قراری ہے ستارو تم تو سو جاؤ جیسے دل گریفتہ اشار نے اس غزل اس غزل کو ایک یادگار پرسوز فلمی علمیہ سونگ کا روپ دیا قتیل شفائی کی شاہکار غزل حسن تارک کی اتدائی فلم نیند کا حصہ بنی رشید اطلے کی مرتب کاردہ خوبصورت دن پر اس غزل کو دل کش اہنگ دیا تھا ملکہ ترنم نوٹ دہانے اور فلم میں اس کی پکچرائیزشن بھی نوٹ دہان پر ہی ہوئی تھی فلم نیند کی یہ غزل اس قدر مقبول ہوئی کہ پروسی ملک کے فلم میکرز نے قتیل شفائی سے رابطہ کر کے فلم پھر تیری کہانے یاد آئی کے لیے اس کے حقوق حاصل کیے اور کمار سانوں سے گھوا کر اسے بالی ووڈ فلم کا حصہ بنایا گیا اداکار سنتوش کمار کے زیرے ہدایت بننے والے فلم شام ڈلے کے لیے نامر شائد صوفی اقلام مصطفی طبسم کی غزل سو بار شمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونت جلکی وہی تنہائی کو موسیقہ رشید اطلے نے نامر گلکارہ نسیم بیکم کی آواز میں رکار کر کے اسے فلم میں شامل کیا صوفی طبسم نے اس قدر اعلیٰ اشعار اس غزل کے لیے تخلیق کیے اتنی ہی میاری دن سے رشید اطلے نے سے اراستہ کیا اور نسیم بیگم کی پرسوز اور پختہ کارگائیگی نے اس کلام کو عمر غزل کا روک دیا دیکھیں ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے آغاد بھی رسوائی انجامی رسوائی یہ شاندار غزل فلم شام ڈلے کا سب سے مضبوط اور یادگار حوالہ ہے حدیتکار خلیل کیسر کی شاہکار تصویر شہید یوں تو ہر حوالے سے ہر اعتبار سے ایک ناقابل فراموش اور پاکستانی سینما کی قابل فخر تخلیق تھی اس کے بہترین حوالوں میں منیر نیازی کی غزل بھی ایک اہم ترین حوالہ ٹھہری جس کے بول تھے اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو عشق روان کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو اس غزل کے موسیقار بھی رشید اترہی تھے اور گائی کا بھی نصیم بیکن تھی شام میں علم ڈلی تو چلی درد کی ہوا راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو فلم میں اس یادگار غزل کی پکچرائزیشن گریٹ فنکارہ مسلط نظیر پر ہوئی تھی یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگان کی یاد تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو جب شہید کی خوبصورت ناغمات کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو اس غزل کا بالخصوص چرچہ ہوتا ہے فلم شہید انیس سو باسٹھ کی ریلیز تھی انیس سو چونسٹھ میں خلیل کیسر کی زیرے ہدایت پڑھنے والی فلم فرنگی سامراج کے خلاف نعرہ بغاوت بلند کرنے والے غیور پتھان اکبر خان کی جدو جہر ازادی پر مبنی یادگار فلم فرنگی میں شہن شاہ گزل مہدی حسن نت منتاز دانشوار شائر فیض احمد فیض کی گزل علوم رنگ بڑے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلچن کا کاروبار چلے کیونکہ اس گزل کے اشاعات سادہ اور آسان اردو میں نہ تھے لیکن خوبصورت دھن پورتہ سیر گائیکی نے وہ جادو جگایا کہ چار سوں اس گزل نے نگمگی بکیر دی ہر عام وخاص اس گزل کا شائق اور گرویدہ بنا در حقیقت جہی وہ گزل تھی جس کی عالم گیر مقبولیت نے فلموں میں گزل کی شمولیت کو ناگزیر کر دیا سید فضل احمد کریم فضلی ایک ویروکریٹ تھے لیکن جب وہ فلم سادی کے میدان میں آئے تو بطور ڈریکٹر انہوں نے چراغ چالتا رہا اور ایسا بھی ہوتا ہے جیسی جدا گانہ طرز کی فلمیں بنائیں اچھا ڈریکٹر ہونے کا ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کے لیے ان کی تخلیق کردہ گزل ہو تمنا اور کیا جان جانے تمنا آپ ہیں ان کے بہترین عدبی شعور و زوگ کی گماز ہے گزل میڈیم نورچہان کے خوبصورت رننم سے عراستہ ہوئی اور مایہ ناز موسیقہ نصار بزمی نے اس کی موسیقی منطب کی فلم میں یہ گزل زیبہ بیگم پر چرائز ہوئی تھی اپنی شاعری گائیکی اور موسیقی کے اعتبار سے یہ گزل آج کے سامے کو بھی برپور انداز میں متاثر کرتی ہے اگاہ حشر کاشمیری جنہیں برسیر کا شخص پیر کہا جاتا ہے حسن طارق کی یادگار فلم کنیز کے لیے ان کی گزل کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا خلیر احمد کی منائی ہوئی طرد پر نصیم بیکم نے گائی اس نے فلمی شائقین میں بے حد پذیرائی ملی حدیت کا اقبال شہزاد کی معاشر تصویر بدنام کے لیے سرور احمد کی تحریر کردہ گزل بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا اسے گایا تھا سرعیہ ملتانی کرنے اور اس کی دنب بنائی تھی دیبو بٹا چارجی نے فلم میں یہ گزل مجرہ گیت کی صورت نبیلہ اور زمرت پر پیکچرائی تھی اپنے وقت میں اس گزل کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کے گراموں ہون ریکارڈ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فرخت ہوئے وہ اس گزل سے قبل گلوکارا سرعیہ ملتانی کر فلم گل بکاولی میں فن اے گائی کی کامدارہ کا ٹکی تھی لیکن بدنام کی گزل نے انہیں غیر معمولی شہرت اور شناخت دی فلم بدنام 1966 کی ملک گیر کامیابی میں جہاں منٹو کی جاندار کہانی ریاض شہد کے روح کو جنجوڑ دینے والے مقالمات اللہ ادین اور نبیلہ کی کردار نکاری کا برحیصہ تھا وہیں اس گزل نے بھی بدنام کی مقبولیت اور کامیابی میں نمائے کردار ادا کیا آخری مغل تاجدار بہادر شاہ زفر بہترین حسین لطیف اور عدوی زوگ کے حامل شہنشاہ تھے جن کی عمدہ شاعری متعدد پاکستانی فلموں میں بھی استفادہ کیا گیا ہے حجاتکار اسلام یوسف کی سوشل ڈرامائی فلم شریکہ حیات میں بہادر شاہ زفر کی گزل بات کرنی مجھے کبھی مشکل ایسے تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی اے حمید کی مرتب کردہ دن میں اس گزل کی ایک بڑی خاص بات یہ بھی تھی اسے میدی حسن نے نہ صرف اہنگ دیا بلکہ پردہ سمی پر اس گزل کو انہوں نے خود ہی بطور سنگر پرفارمس بھی دی حجاتکار اسلامان کی گریلو نگمہ بار یادگار فلم محبت کے لیے پہلی بار لیجنڈری شاعر احمد فراز کی گزل کنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آیا پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے آیا گزل کی دن کمپوز کی موسیقہ نشار بزمی نے اور اسے میٹھے سوروں سے عراستہ کیا میدی حسن نے پردہ سمی پر اس رضل پر پرفارمس تھی گریٹ اداکار محمد علی نے اس رضل کی بے پناہ مقبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر فلم میکلز نے بھی احمد فراز کی گزلیات سے اپنے فلموں کی موسیقی کو عراستہ کیا مثلاً حجاتکار وزیر علی کی مرسوم کے لیے ان کی گزل یہ عالم شو کا دیکھنا جائے حجاتکار پریت احمد کی انگارے کے لیے اب کہ ہم بچھے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں حجاتکار ریاض ملک کے خاندان کے لیے تم بھی خفا ہو لوگو بھی برہم ہیں دوستوں جنت کی تلاش کے لیے حجاتکار حسن اسکرین احمد فراز کی مشہور عالم غزل سنے ہیں لوگ اسے آنکھ بار کے دیکھتے ہیں کو منتخب کیا علاوہ عدی جن شورا کی غزنک اور فلم کی وساطت سے بے بنا شورت اور مقبولیت ملی ان میں ریاض شہد کی غزل کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بگانے ہیں گلو کالا نور چہاں فلم بندی نشو پر موسیقہ رشید اترے فلم بحشت ابن صفیق کی غزل راہ طلب میں قوم کسی کا اپنے بھی بگانے ہیں گلو کار حبیب ولی محمد موسیقہ لال محمد اقبال فلم بندی رحمان پر اور فلم دماکہ مونیر نیازی کی غزل زندہ ہیں تو کیا ہے جو مرد نائے ہم تو کیا گلو کارا ناہید اتر موسیقہ اہم اشرف فلم بندی دیبہ پر فلم خریدار اور تسلیم فاضلی کی تحلیر کردہ غزل ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہنا کے خشبوں مہک رہی ہے بطور خاص قابل ذکر ہیں تاہم پیٹیوانوی آپ سینما کے تحت بنائی جانے والی فلموں میں جس طرح میاری شاعری اور میلوڈی کو زیادہ جتنی دی جاری بلکل اسی تسلسل میں غزل کو توقتن مسخر ممنوع خیال کر کے بلا دیا گیا ہے جو کسی علمیہ سے کم نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی